بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سائلنٹ سٹیڈی ٹی وی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کرانے جا رہا ہوں کوسچن نمبر 1 کا پارٹ 4 ٹھیک ہے اپنی پریویس ویڈیو میں میں نے اس کے پہلے تین پارٹس کرا دی ہیں ایکسرسائز 1.2 کے اور اس ویڈیو میں ہم کریں گے پارٹ نمبر 4 تھارڈ پارٹ کا میں نے بتایا تھا امپورٹنٹ ہے پارٹ 4 بھی آ سکتا ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے تو چلیئے جلدی سے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جی تو پارٹ 4 ہے ہمارے پاس fx is equal to 3x کی power 4 minus 2x square comma gx ہمارے پاس ہے gx is equal to 2 upon under root x ٹھیک ہے اور اس کے چار سب پارٹس ہیں یہ ہم نے one by one solve کرنا ہے تو پارٹ 1 solve کر لیتے ہیں f of g into x اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں لکھنا ہے f of g into x جی اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے f of g into x اور اس کو اندر ہم نے f into x پوٹ کرنا ہے اس طرح اور x کی replace پہ آئے گا g of x ٹھیک ہے x کی replace پہ ہمارے پاس آئے گا g of x جی تو x کی replace پہ g of x آئے گا اور پوٹ ہم نے f of x کرنا ہے تو f of x ہے ہمارے پاس 3x کی پاور 4 منس 2 x تو جلدی سے اس کو پوٹ کر لیں اور یہاں یہ لکھ بھی لیں f of g into x is equal to 3 into x کی replace پہ g of x پاور 4 منس 2 into g of x کی پاور 2 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب اس سے آگے ادھر g of x پوٹ کرنا ہے g of x ہمارے پاس کیا ہے 2 upon under root x تو جلدی سے اس کو پوٹ کرتے ہیں جی تو f of g into x equals 3 into g of x ہے ہمارے پاس 2 upon under root x ٹھیک ہو گیا اور اس کی کیا پاور ہے 4 منس 2 into g of x کیا ہے ہمارے پاس same 2 upon under root x اور اس کا square ٹھیک ہو گیا یہاں تک clear ہے اب اس سے آگے ہم کیا کریں گے ان کی پاورز کو کر لیں گے ہم یہاں سے common آ رہا ہے ہمارے پاس کیا common آ رہا ہے 2 upon under root x کی square ٹھیک ہے یہ common آ رہا ہے دونوں میں ہے تو جلدی سے ہم یہ لے لیں گے common ٹھیک ہے کیسے لیں گے یہ دیکھیں f of g into x is equal to 2 upon under root x کا square ادھر کیا بچ گیا 3 into 2 upon under root x کا square ٹھیک ہے ایک پاور باہر چلی گی اور ایک ہمارے پاس remaining رہ گئی ٹھیک ہے اور minus 2 اور یہ تو پورا باہر چل گیا یہاں سے ٹھیک ہے common لے لیے ہم نے تو یہ ہمارے پاس remaining بچ جائے گا اب ہم کیا کریں گے اس سے آگے اب اس سے آگے ہم نے کرنا ہے کہ اس کا square کر لیں open ٹھیک ہے کیا کر لیں اس کا square open کر لیں کس طرح 2 کا square کیا ہوگا 4 اور square اس under root سے ہو جائے گا کیوں سے تو 4 upon x آگے گا اور اس کا لینے square اس کا بھی اسی طرح cut کر لیں تو کیا آگے گا 4 upon x minus 2 ٹھیک ہو گیا جی اب اس سے کیا کریں گے ہم 3 کو 4 سے cut لیں گے multiply 4 upon x اور 3 4 12 upon یہیں ہم اس کا LCM بھی لے رہتے ہیں x آئے گا اور یہاں آئے گا minus 2x ٹھیک ہو گیا اور اس کو کر لیں bracket load اب f g ہمارے پاس یہ آگے اب اس کو تھوڑا سا اور simplify کر لیں اور پھر آپ کے پاس answer ہے کس طرح یہ دیکھیں f g and 2x کو یہاں لکھیں اور یہاں سے common لے لیں کیا common آرہا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس آرہا ہے common 2 کس طرح یہ دیکھیں ادھر بھی 2 ہے اور یہاں 2 6 12 ہم کر سکھوں تو 4 کے ساتھ لے جا کر ہم 2 یہاں سے پہلے common لیں اور پھر اس کے ساتھ جا کے multiply کر دیں 2 6 12 ہوتا ہے ہمارے پاس 6 لکھنے minus x x آ جائے اور upon x یہ ہمارے پاس remaining رہ گیا اور یہاں ہمارے پاس x اور 6 minus x y x ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ گیا اس کا required answer ٹھیک ہے یہ f of g ہمارے پاس first part ہو گیا solve ٹھیک ہے یہ اس کا required answer ہے اس کا screenshot لینا چاہیے تو لینا یہ اس کا remaining part ہے جی تو اب آپ اس کے part b جو ہمارے پاس ہے g of f into x ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا second part ہے ہم put کرنا g of x اور x کی replace پہ ہمارے پاس x replace پہ ہمارے پاس آئے f of x ٹھیک ہے g into f of x اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اب ہم پہلے put کرتے g of x ہمارے پاس g of x کیا ہے 2 upon under root x اب x ہم نہیں لکھ سکتے x کی replace پہ g of x آ جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا سوری f x آ جائے گا یہاں f x ہے ٹھیک ہے اس کو cut کر دیں 2 upon under root f x ٹھیک ہو گیا اب f x put کریں f x ہیں ہمارے پاس 3 x کی power 4 minus 2 x کا square ٹھیک ہے اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو اپنی book سے چیک کر سکتے ٹھیک ہے اب اس میں x common ٹھیک ہے common ہم کس لیے رہے ہیں بہت زیادہ تا کہ ہمارا question اور simplify ہوتا جائے ٹھیک ہے x square ہم نے common لے لیا اس کو بیر لکھ لیں اور اس کے بعد ہمارے پاس remaining رہے گیا 3 x square minus 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس remaining رہ گیا اب جب ہمارے پاس x square ہے تو اس کو square کو ڈر root سے cancel کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس آجے گا جی تو اس کے بعد x square ڈر 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 سے ہو جائے گا جائیں تو لے سکتے ہیں یہ یہاں سے آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اب آجاتے ہیں اس کے part c کی طرف part c ہے ہمارے پاس f of f into x ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس part c ہے اب اس کو کیسے solve کرنا f of x put کرنا اور x replace ہمارے پاس کیا آئے گا f x آئے گا ٹھیک ہے تو ہم put کر لیتے ہمارے پاس f x ہے 3 x square یہ part تھوڑا احتیاس سے کیجئے گا یہ مشکل بھی ہے تھوڑا difficult ہے آگے سے کس طرح یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ f x put کر یں power 4 ہے 3 x 3 x power 4 تھی mix up نہیں کرنا اب اس کے بعد دوبارہ یہاں f x put کرنا تو کس طرح put کریں گے یہ دیکھیں 3 x کی power 4 minus 2 x square اور اس کی power 4 ٹھیک ہو گیا whole کی power 4 ہے minus 2 into f x ہمارے پاس دوبارہ کیا 3 x کی power 4 minus 2 x square whole کی power whole کا یہاں ہم جو square یہ دیکھیں نا یہ common آرہا 3 x کی power 4 minus 2 x square whole کا square ادھر بھی ہے اور ادھر بھی یہ common آرہا ہمارا اس لئے ہم یہ لے لیں گے common ٹھیک ہو گیا تو ہم یہاں لکھیں گے 3 x کی power 4 minus 2 x square square اور اندر آئے گا ہمارے پاس 3 x کی 4 minus 2 x square whole کی power square رہ جائے گی اور minus 2 رہ جائے گا یہاں یہ پوری کی پوری ہمارے پاس common میں چلی جائے گی اب یہ ہمارے پاس رہ گی اب یہاں ہم square open کر لیں گے open کرنے کے بعد یہ دیکھیں 3 x کی power 4 minus 2 x square whole کا square into 3 لکھیں ہمارے پاس آئے گا 9 x کا یہ میں direct step کر رہا ہوں ٹھیک ہے plus 4 x کی power 4 minus 12 x کا x کی power 6 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد minus 2 as it is لکھ دیں اب 3 کو کروا دیں سب سے multiply 3 x کی power 4 minus 2 x square whole جب 3 کو multiply کریں گے ہمارے پاس آجے گا 27 x کی power 8 plus 12 x کی power 4 minus 36 x کی power 6 minus 2 ٹھیک ہے اور یہ ہمارا کیا required answer f f into x کا یہ required کیا ہے answer اس کا screen shot لے لیں اگر آپ لینا چاہتے اب چلتے اس کے d part کی طرف جی تو part d ہے ہمارے پاس g of g into x مطلب put b g x کرنا اور x کی replace پہ بھی ہمارے پاس g x ہی آئے go گا ٹھیک ہے تو g of x ہمارے پاس کیا two upon under root x x replace g x ٹھیک ہو گیا اب g of x دوبارہ put کریں two upon under root two upon under root x ٹھیک ہو گیا یہاں تر اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ایک چھوٹا سا step ہے وہ میں آپ کو خراتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو separate کر لیتے ہیں کس طرح یہ دیکھیں two upon under root two upon under root into under root x یہ کس طرح ہیں یہ دیکھیں یہ والا ہم نے separate کی under root 2 کر دی اور under root into under root x کر دی ہے اب یہ under root x کو ہم one by under root اور under root یہ one by four کیسے ہوتا x کی power one by two کریں اور پھر under root کریں اب یہ under root بھی open کرنے یہ بھی کیا ہے x power one by two تو اس کو بھی کریں اب two two four x کی power آگئی ہمارے پاس one by four اس طرح سے ہم اس کی power لائیں one by four ٹھیک ہے اب یہیں پہ میں آپ کو کھرا دیتا ہوں تا کہ آپ پورے کا screen shot easily لے سکھے two upon under root two upon x کی power one by four یہ آگئی x کی power one by four اب ہم کیا کریں گے اس power کو امپر لے جا کر multiply کرا دیتے ہیں کیسے یہ دیکھیں اس طرح two upon under root two multiply by x کی power one by four upon one کر دیں تاکہ آپ کو easily رہے ٹھیک ہے اب یہ اس سے ہو جائے گی multiply ٹھیک ہے اور under root two as it is آ جائے گا تو two x کی power one by four ہو جائے upon under root two ہمارے پاس آ جائے گا اب اس کو تھوڑا سا یہاں تا cancer نہیں رکھنا اس کو ایک step کے ساتھ اور simplify کرنا ہے وہ step کیا ہے ہمارے پاس under root two multiply by x 1 by 4 یہ کس طرح آتا ہے یہ دیکھیں یہ two by under root two کا ملضب ہوتا ہے under root two ہی ہے ٹھیک اور اس کو فردر اگر آپ simplify کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح آ جائے گا two into under root x ٹھیک ہے یہ آپ کا required answer اس کا بھی screenshot آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ٹھیک ہے یہ part c تھوڑا difficult ہے اس کو یہاں سے دیکھ کے کر یہ x کی power 1 by 4 بن جائے گا اس کے بعد اس کو اوپر لے جا کر ملٹیپلائی کرا دیں اور ملٹیپلائی کرانے کے بعد two upon under root two equal ہوتا ہے under root two کے اور x کی power one upon four ہے تو اس لیے ہم جس طرح یہاں ہم نے power کی تھی ادھر بھی لے آکے under root کے نیچے ہی ہم دونوں کو لکھ لیں گے two under root x اور یہی ہمارا کیا ہوگا required answer ٹھیک ہے تو جلدی سے اس کا screenshot لے لیجئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یقیناً یہ question سمجھ آگیا ہوگا اگر اس میں کوئی بھی difficulty لگے تو آپ ضرور comment box